بلوشتان ہی بات کر رہے ہیں باقی پاکستان کے بطالے کسی نے بات نہیں کی شاید پاکستان کے مسائل حل ہیں اس لیے اس پر بات نہیں ہو رہی ہمارے مسائل شاید کچھ زیادہ ہیں پاکستان سے اس لیے ہم اس پر بات کر رہے ہیں یا ہم نگلیکٹڈ ہیں اس وجہ سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں مسائل تو اس دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی مسائل ہوتے رہیں گے مسائل حل ہوتے رہیں گے مسائل ختم کبھی نہیں ہوں گے ہاں مسائل کم ضرور ہوں گے اگر ہم صدقے دل سے اچھی نیت سے اور اچھی پلیننگ سے اچھی سوچ کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنا چاہیں تو میرا یہ کبھی امان ہے اللہ کی ذات پر کہ یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں اور کم ہوں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات میں بلوستان کے حوالے سے پھر میں بلوستان سے تعلق رکھنے والا ایک ادنا کارکونوں پیپلز پارٹی کا بلوستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا گو کہ مجھے بات کرتے ہوئے عجیب محسوس ہو رہے ہیں کہ یہاں جیسے ہم بلوستان والے صرف شکوہ ہی لے کر آئے ہیں جیسے ہم صرف شکوے شکایت کرنے ہی آئے ہیں ہم یہاں اپنے مسائل حل کرنے نہیں صرف شکوے شکایت کرنے آئے ہیں لیکن شکوے شکایت کرنے کے بھی کچھ وجوہات ہوں گی مسٹر چیئرمن اس کے بھی کچھ حالات ہوں گے جس کی وجہ سے ہم بلوستان والے اس پوزیشن پر آ چکے ہیں کہ ہم اگر آپ قومی اسمبلی کی بات کر لیں آپ سینٹ کی بات کر لیں تو آپ کو بلوستان کا نمائندہ شکایت کرتے ہوئے کم شکوہ کرتے ہوئے زیادہ نظر آئے گا ان شکووں کی کیا وجوہات ہیں ان شکووں کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری جو جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ بلوستان کو وہ توجہ وہ اہمیت شاید نہیں دے پا رہی ہیں جو بلوستان کا حق ہے جو بلوستان کے ساتھ ہونا چاہیے میں ایک چھوٹی مثال آپ کو اس کے مطالق دے دے تو بلوستان کے مطالق جناب چیرمین اس وقت پاکستان میں قدرتی گیس کا مسئلہ پورے پاکستان میں مسئلہ ہے کراچی جیسا شہر اس میں بھی سردیوں کے موسم میں رات بارہ بجے کے بعد سے صبح چھے بجے تک لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے بلوستان سردیوں میں گیس سے بلکل ہی گیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے عام دنوں میں اگر موسم بہتر ہو تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی ذات کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مہربانی کے آپ نے بادل آئے نہیں برسے نہیں سردی ہوئی نہیں تاکہ ہمیں گیس کی ضرورت نہ پڑے اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا مسئلہ کب سے چلا آ رہا ہے اس وقت سے چلا رہا ہے کہ جب سے پاکستان میں قدرتی گیس جسے ہم سب لوگ سوئی گیس کے نام سے پہچانتے ہیں سب سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں جو گیس دریافت ہوئی قدرتی گیس دریافت ہوئی وہ بلوستان کا ایک علاقہ سوئی جسے سوئی کہتے ہیں سوئی کے حوالے سے سوئی میں دریافت ہوئی اس سوئی گیس علاقے سے اس قدرتی گیس کو سوئی کا نام دیا گیا ہمارے اس وقت جو سب سے پہلا جو دریافت ہوا اس کی مقدار ہزار ایم ایم سی پر ڈے کے حساب سے تھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے واحد جو اس وقت سے لے کے آج تک آج تک اس لیول کا یا اس مقدار کا گیس یا اس مقدار کی کوئی ایکسپلوریشن آج تک نہیں ہوئی ایک ہزار ایم ایم سی پروڈکشن تھی اس کی اس کے بعد قادرپور گیس فیلڈ جو ہے اسے تقریباً ڈائی سو ایم ایم سی پر ڈے کے حساب سے گیس پروڈیوس ہو رہی ہے ہمارے ملک کی ضرورت اس وقت اٹھارہ سو سے لے کے بائیس سو ایم ایم سی پر ڈے کے حساب سے ہمارے ملک کی ضرورت ہے جس میں سے ہمارے دومیسٹک اور کمرشل سارے یونٹس اس میں شامل ہیں جبکہ ہماری اس وقت پروڈکشن جو ہے وہ چھ سو سے ساڑی چھ سو یا چھ سو ایم ایم سی پر ڈے کے حساب سے ہم بڑے بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے یہ دنیا میں سب سے اچھی تعداد میں یا اس کی ریشو دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس حوالے سے کہ جا اگر دس ویل کسی بلوک میں دس ویل ڈگنگ ہوتی ہے اس میں سے پانچ یا چھے وہ ہمارے گیس کے جو ویل ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان کی پیداوار دس سے لے کے پندرہ ایم ایم سی پر ڈے کے حساب سے تو اس طرح ہماری جو اس وقت موجودہ سارے پورے ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ چھ سو سے چھ ساڑے چھ سو یا چھ سو اسی ایم ایم سی پر ڈے ہے اس چیز کو جو ہے ہمارے پچھلی حکومتوں میں جس طرح بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں دو آزار تیرہ سے لے کے دو آزار اٹھارہ کی گورنمنٹ میں ہمارے بلوچستان کے لیے اس وقت کی گورنمنٹ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی انہوں نے الپی جی کے حوالے سے ہمیں کچھ سہولیات دی الپی جی کے ہمیں دس یونٹ منظور کروائے گئے جس میں سے میں یہ بات کہوں گا بلوچستان کو دو ایسو میں انہوں نے تقسیم کیا پانچ یونٹ جو ہمارا بلوچ بیلٹ ہے اس میں لگا اس کے لیے انہوں نے مختص کیا پانچ یونٹ جو تھے یونٹ الپی جی کے پلانٹ وہ پشتون بیلٹ کے لیے مختص کی بدقسمتی سے دو آزار اٹھارہ آ گیا اور دو آزار اٹھارہ کے آتے ہی یہ جو دس پلانٹ تھے ہمارے بلوچستان کے لیے اس میں سے چار پلانٹ انسٹال ہو چکے تھے بلوچ بیلٹ میں ہمارے پشتون بیلٹ میں جس کے میں تفصیل کچھ آپ کو بتاؤں ٹوٹل ہمارے جو وہ تھے اس میں آواران بیلا جوب کلا سیفولہ لورالائی دنیش صاحب دنیش صاحب آپ کے بلوچستان کی بالوئے دنیش کمار صاحب کیز آپ سے بلوچستان کی بات ہو رہی ہے کیچ کیچ تربت خوزدار اوتھل وندر اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم باغ خانوزی چمن اور اس کے علاوہ خاران ان علاقوں کے لیے یہ دس یونٹ اپروو ہوئے تھے جس میں سے چار یونٹ انسٹال ہو چکے ہیں اس وقت اوتھل پانچوہ یونٹ اوتھل کا باقی ہے وہ انسٹال ہونا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پشتون بیلٹ کے جس میں سے جوب لورالائی کلا سیفولہ خانوزی کلا عبداللہ وغیرہ چمن کا ایریا تھا اس میں جو یونٹ لگنے تھے اس دوران دو آزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے اور بدقسمتی سے ریجیم چینج ہو گیا تھا اس ریجیم میں اس وقت کے جو منسٹر صاحب تھے انہوں نے سپیشلی اس پروجیکٹ کو اس لیے بند کیا کہ یہ دو آزار تیرہ سے دو آزار اٹھارہ کے درمیان کی حکومت کی یہ پروجیکٹ ہیں لہٰذا اس کو بند کیا جائے اسے کتہ نظر کہ اس پروجیکٹ سے استفادہ کن لوگوں کو ہونا ہے اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے سے فائدہ پاکستان کے عوام کو ہونا ہے اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے سے فائدہ پاکستان کو ہونا ہے اس صورت میں کہ آج آج دن تک وہ پلانٹ انسٹال نہیں ہو سکے اور آج بھی ان علاقوں میں ہمارے لوگ جو قدرتی جنگلاتے ہیں ان کو کٹ کٹ کر اپنے اندن اپنے گھر کی ضرورت اپنے سردی سردی سے بچنے کے لئے اور گھر کے روز بڑھرا کے معمولات چلانے کے لئے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں شکریہ یہ لکڑی سر کچھ تھوڑا سا ٹائم یہ لکڑی یہ لکڑی جو ہے سر ایک گھنٹے سے کم عرصے میں ایک تناور درخت جسے سالوں لگتے ہیں درخت بننے میں وہ ایک گھنٹے سے کم عرصے میں کٹ جاتا ہے سر اس درخت کو بننے میں سالوں لگتے ہیں اور اس کے کٹنے میں چند لمحے لگتے ہیں سر کیا ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری جنگلات ہیں ان جنگلات کو کٹنے سے یہ جو ہمارے درخت ہیں ان کو کٹنے سے ہمارے ایکو سسٹم پر کیا اثر پڑ رہا ہے کیا ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان جنگلات کو کٹنے سے ہمارے موسم پر کیا اثر پڑ سکتے ہیں آج ہم جس چیز کرونا رو رہے ہیں آج ہم جن سلابوں کا رونا رو رہے ہیں کہ بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں بے وقت بادل آ رہے ہیں سیلاب ہو رہے ہیں ان چیزوں کو ہم ان چیزوں سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں شکریہ بلال خان بلال صاحب بہت شکریہ سر تھوڑا سا سر ایک دو دو بہت سے دوست باقی ہیں میں صرف یہ ریکوست کرنا چاہوں گا سر میں یہ ریکوست کرنا چاہوں گا کہ جن علاقوں میں سپیشلی دو آزار تیرہ سے لے کے دو آزار اٹھارہ کے درمیان مسلم لیگ کی جو گورنمنٹ تھی آج بھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ اور ان کے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ ریکوست کروں گا کہ وہ اپنے اس پروجیکٹ کو واپس ٹیک اپ کریں اور یہ جو ہمارے اس علاقے میں یہ پلانٹ تھے جن پلانٹوں کو انہوں نے پروف کروایا تھا ان کو واپس پروجیکٹ پروجیکٹ کو واپس اناؤنس کریں اور ہمارے ان علاقوں کو الپی جی کے جو پلانٹ ہے وہ انسٹال کرنے کی وہ دے دیں شکریہ شکریہ بلال صاحب شاز